ہیلو گائز ویلکم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیوی ایس ایس آر اور ڈبالے کی ویکنسی نکال دی گئی ہیں اور اس کے فرم بھرنے سٹارٹ ہو چکے ہیں ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی کمپلیٹ انفورمیشن بتانے والے ہیں اس کی ایج لیمٹ، الیجبلیٹی گرائٹیریا، ہائیڈ ویٹ اور اس کا کمپلیٹ سیلیکشن پروسیس اور اس میں کون کون کانڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس برتی کے اوورال اوورویو آپ کو دینے والے ہیں جس سے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ اس کے لیے الیجبل ہیں یا نہیں اور اس کے فرم کو آپ کیسے بھر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو اس کے فرم کا لنک بھی دینے والے ہیں تو ساتھیوں اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن ملنے والے ہے اس لئے آپ اسے کمپلیٹ دیکھئے تو چلیے دوستوں بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں یہ انڈیا نیوی ایس ایس آر اور ڈبل اے یعنی کی آرٹیفیشل اپرینٹس اور سینئر سیکنڈری ریکروٹمنٹ کے تحت دوہزار بائیس کے بیچ کے لیے بھرتی نکال دی گئی ہے اس میں کیول میل کینڈیڈیٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں یدی بات کریں اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ کی تو اس میں 29 مارچانے کی آج سے اس کے فرم بھرنے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس کی لاشٹ ڈیٹ پانچ اپریل رہنے والی ہے تو اس کے فرم کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کافی کم سمیہ دیا گیا ہے تو اسی سمیہ کے اندر آپ کو پانچ تارک تک اس کے فرم کو اپلائی کرنا ہوگا اس سے پہلے ہی آپ اسے اپلائی کر دیجئے اس کے بعد جیدی بات کریں اس کی فیس کی تو اس میں آپ کو کسی بھی کانڈیڈیٹس کو کوئی بھی فیس نہیں دینی نکی آپ اس کے فرم کو فری میں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کریں اس کی ایج لیمٹ کی تو اس میں جو آپ کی ڈیٹ آف برث ہے وہ ایک اگست دو جار دو سے لے کر 31 جولائی دو جار پانچ کے بیچ ہونی چاہیے یدی آپ کی ڈیٹ آف برث اس کے بیچ ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں نمبر اف پوشٹ کی بات کریں تو پچیس سو پوشٹ اس میں ٹوٹل دی ہوئی ہے اس کے جو پوشٹ وائز ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دو اجار پوشٹ ایس ایزار کے لیے ہیں اور پانچ سو پوشٹ اس میں ڈبل اے کی ہیں تو اس طرح کل ملا کر پچیس سو پوشٹ اس میں نکالی گئی ہیں جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ساتھیوں بات کریں اس کے پیسکیل کی تو اس میں آپ کو اکیس اجار سات سو روپے سے لے کر انتر اجار روپے تک کا پیسکیل ملے گا اس کے بعد یادی بات کریں اس میں الیجیبیلیٹی کرائیریہ کی تو اس میں کیول میل کینڈیڈیٹس سے اپلائی کر سکتے ہیں اور جن کینڈیڈیٹس نے ٹویلت اپنی فیجکس کیمسٹی اور میتمیٹکس سے کی ہے وہ ہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں آپ کو کیول ٹویلت پاس مانگ گیا ہے وید میت سبجیکٹ کے ساتھ تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد اس میں فیجیکل ڈیٹیلز کی بات کریں تو اس میں آپ کی ہائیڈ ایک سو ستاون سینٹی میٹر اور چیز میں آپ کا پانس سینٹی میٹر کا فلاو آنا چاہیے اس کے بعد جو آپ کا فیجیکل ہے وہ سولے سو میٹر کی ریننگ آپ کو سات منٹ میں کمپلیٹ کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کو بیس اٹھک بیٹھک اور دس آپ کو اس میں دنڈ بیٹھک لگانے ہوں گے تو ساتھیوں یہ اس کا سیلیکشن پروسس رہنے والا ہے اس طرح آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے تیاری کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں ساتھیوں اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور انفورمیشن دینا چاہتا ہوں میں آپ کو انکیڈمی کے بارے میں بتانے والا ہوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انکیڈمی ایک انڈیا کا لارجسٹ نمبر ون پلیٹ فارم ہے جہاں پر بچے سٹیڈی کرتے ہیں اپنی پرپیریشن کرتے ہیں اور جتنے بھی ڈیفنس ایگزام ہے کومپیٹیٹو ایگزام ہے ان سبھی کی تیاری یہاں پر کرائی جاتی ہے اور انکیڈمی کے بچوں کا کافی اچھا پرفورمنس رہتا ہے ہر ایگزام میں یہاں پر ہر ایگزام سے ریلیڈڈ بیک چلائی جاتے ہیں جہاں سے آپ اپنی پرپیریشن کر سکتے ہیں تو اس سمیہ اس میں ایک اوفر چل رہا ہے جو کہ 28 مارس سے 31 مارس تک رہنے والا ہے اور یہ اوفر پچھلے تین دن میں تھا لیکن کچھ بچوں کی کمنٹ آئے کہ سر ہم جوئن نہیں کر پائے کہ ہمیں یہ اوفر دوبارہ لینا ہے تو اس لئے یہ اوفر دوبارہ ایکسٹینٹ کیا گیا ہے یہ اوفر تین دن کے لئے پڑھایا گیا ہے تو اب یہ اوفر 28 مارس سے 31 مارس تک رہے گا اس میں یدی آپ ڈی اے کے بیچ کا سبسکرپشن لیتے ہیں تو یدی آپ چھے مہینے کا سبسکرپشن ایک ساتھ لیتے ہیں تو آپ کو اس میں چھے مہینے کا اس اس بی انٹرویو کے پلس کا سبسکرپشن فری ملنے والا ہے اور یدی آپ بارہ مہینے کا سبسکرپشن لیتے ہیں تو آپ کو بارہ مہینے کا ہی اس اس بی کا فری سبسکرپشن ملنے والا ہے ساتھ ہوں یہ کافی بڑا اوفر ہے اور اسی طرح یہ ہر ایگزام کے لئے رہنے والا ہے یدی آپ سی ڈی ایس ایف کیٹ یا سی ای پی ایف کے تیاری کر رہے ہیں تو بھی آپ اس اوفر کا لاب اٹھا سکتے ہیں اگر آپ تین مہینے کا بھی سبسکرپشن لیتے ہیں تو بھی آپ کو تین مہینے کا اس میں اس اس بی کا فری سبسکرپشن ملے گا اس کے جو فیس کا سٹرکچر ہے وہ بھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ساتھیوں اس میں انڈی اے کے لئے پریکٹس بیچ چلایا جا رہا ہے جس میں آپ کو پریویس ایئر کی کوشن اور ملٹیپل چوئیس کوشن کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے تو یدی آپ اس بیچ کو جوئن کرتے ہیں تو آپ کا جو ہونے والا ایکزام ہے دس اپریل کو اس میں آپ کافی اچھا پرفورم کر پائیں گے اور اپنا سیلیکشن اس میں بکا کر پائیں گے اسی کے ساتھ آپ کا یہاں پر ایک اور بیچ چلایا جا رہا ہے جو کی سی ڈی ایس کے لئے ہے تو یدی آپ سی ڈی ایس کے لئے پرپریشن کر رہے ہیں تو آپ فائنل پرکشا سی ڈی ایس بیچ کو جوئن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پریویس ایر کے کوشن کرائے جا رہے ہیں جو کیا آپ کے لئے کافی ہیلپ فول رہ سکتے ہیں ساتھیوں ان سب ایک لنک آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں سے جا کر آپ ہمارے ریفرل کورڈ جی ای 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 ٹین کو یوز کر کے اس میں جوئن کر سکتے ہیں تو چلیے دوستوں آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند وندہ ماترم